بچوں کا مثالی تعلیمی تربیتی و رہائشی ادارہ اسلام میں بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہے سرحدی ظلہ پونچ کی تحصیل سرنکورٹ کے موڑا بچھائے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قائم ادارہ مدینہ العلم المصطفیہ پبلک سکول اپنی نوعیت کا ایک ایسا منفرد ادارہ ہے جہاں مختلف ازلہ سے تعلق رکھنے والے سینگڑوں بچوں کی تعلیم و تربیت اور رہائش کا بہترین انتظام ہے مذکورہ سکول میں جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ وکیشنل تربیت بھی دی جاتی ہے اس ادارے کی ایک اور منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مقیم بچوں کو کھیل کود کے ساتھ ساتھ دیگر ہم نصابی سرگرمیوں کے بہترین مواقع فراہم کیے جاتے ہیں ادارہ مدینہ العلم المصطفیہ پبلک سکول کئی کنال کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے ایک مستنت اور مقابل بروسہ رہائشی تعلیمی ادارہ ہے جس کا افتتہ زلہ ترقیاتی کمیشنر پونچ محمد اعجاز اسد اربانی و سرپرست عالی مکتب جعفریہ گجرات پیر سید مجاہد حسین جعفری نے پندرہ شابان مطابق دو مائی دو ہزار اٹھارہ کو کیا یہ ادارہ جمع کشمیر محکمہ تعلیم کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے ادارہ مدینہ العلم المصطفیہ پبلک سکول کے زیر تعلیم بچوں کو بورڈنگ، رہائش، کھانا، یونی فارم، کھیلوں کی کیڈز، درسی کتابیں، اسٹشنری وغیرہ کے ساتھ میاری تعلیم فراہم کر رہا ہے ادارہ میں کینٹین کے علاوہ بعض دیگر ضروری سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں یہاں زیر تعلیم طلبہ کو گھر سے سکول اور سکول سے گھروں کو واپسی کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم ہے یہاں مقیم طلبہ کو نرسری سے آٹھویں جماعت تک آلہ تعلیم یافتہ اسازہ کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے جبکہ یہاں جاری تعلیمی سرگرمیوں کی نگرانی پی ایج ڈی ڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک بہترین پیشاور ماہرین کی ٹیم کر رہی ہے یہاں طلبہ کی صحت کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے یہاں طلبہ کی بہترین جسمانی نشو نما کے لیے بھی انتظام ہے یہاں تمام طلبہ کو کمپیوٹر کی مہارتوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے جس کے لیے ایک جدید کمپیوٹر لیب بنایا گیا ہے مباحثیں انگریزی اردو، فارسی، عربی، قویز، کراعت اور ناد کھانی کے مقابلے ڈراما اور ثقافتی شعبی طلبہ کی سرگرمیوں کا باقاعدہ حصہ ہیں یہ سرگرمیاں ڈیجرل، سونڈ سسٹم اور کشادہ اسٹیج کے ساتھ سینکڑوں افراد کے بیٹھنے کی گنجائش والے کثیر المقاصدی حال میں سرانجام دی جاتی ہے ادارے میں تمام جدید سہولیات سے لیس گرکٹ والی بال، بیڈمنٹن، ٹیبل، ٹینس، باسکٹ بال، لانگ جیم، ہائی جیم اور فٹ بال گرونڈ کے ساتھ لائبریر بھی موجود ہے اس کے علاوہ پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام کے لیے بھی بہترین بندوبست کیا گیا ہے جس کا مقصد یہاں زیر تعلیم بچوں کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ تقنیقی اور فنی مہارت فرام کرنا ہے ادارہ مدینہ العلم المصطفیہ پبلک اسکول میں رہائش وزیر طلبہ کا تفصیلی طبی معینہ کیا جاتا ہے اور ان کی سہت کا ایک مناسب ریکارڈ رکھنا جاتا ہے یہاں زیر تعلیم بچوں کے لیے سوبے کے اندر اور باہر دیگر اداروں اور قدرتی مقامات کے لیے تعلیمی و تفریحی دوروں کا بھی احتمام کیا جاتا ہے اس ادارے کے عامدن اور خرچ کا حساب کتاب رکھنے کے لیے جمہ کشمیر بینک میں الگ اکاؤنٹ رکھا گیا ہے جس کا نمبر 03040101000047 ہے ادارہ مدینہ العلم المصطفیہ پبلک اسکول کا مشن یہاں زیر تعلیم طلبہ کو فکری جسمانی اور روحانی طور پر علم اور ایمان کے ذریعے فضل اور روکار میں بڑھنے کی پوری صلاحیت کے ساتھ ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ یہ طلبہ یہاں سے فراغت کے بعد عالی اصولوں پر مبنی پر امن معاشرے کی ترقی میں مصبت کردار ادا کر سکیں جبکہ اس ادارے کا وزن طالب علموں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اچھے انسان اور محب وطن شہری کی صفات کے حامل ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ اور قائنات کے تعلق کو واضح طور پر سمجھ کر امت مسلمہ کا حصہ بنیں اور انصاف امن اور ہم اہانگی پر مبنی عالمی معاشرے میں مصبت کردار ادا کرنے کے قابل ہوں سکیں بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے یہاں ہر سال باق قائدگی سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا بھی احتمام کیا جاتا ہے جس میں ہر کلاس میں نمائع پوزیشن پولڈرز طلبہ کو خصوصی انعامات اور اعزازات سے نوازا جاتا ہے بچوں کے صبح کے ناشتے اور دوپہر اور رات کے کھانے کی تیاری میس انچارج کے زیر نگرانی ہوتی ہے کھانے میں بچوں کی ڈائیٹ اور حفظان سہت کے بنیادی اصولوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے بچوں کو کھانے میں ہر موسم کے مطابق موسمی فل بھی بطور ایک متوازن گزہ کے فراہم کیے جاتے ہیں بچوں میں پڑھنے کی عادت کی خوصلہ حفظائی نیز مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنے کی عادت راست کرنے کے مرسی کمپلیکس میں ایک بہترین لائبریری بھی موجود ہے ایک خاص اور نمائع بات یہ ہے کہ طلبہ کو مختلف قومی تقریبات منانے کی ترگیب دینے اور ان کو یہ تقریبات منانے کے علمی مواقع فراہم کرنا ہے اس سرسلے میں یہاں پندرہ اگس اور چھبیس جنوری کی مناسبت سے پروکار تقریبات کا احتمام بھی کیا جاتا ہے موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں ایک دور دراز علاقہ میں ادارہ مدینہ العلم المصطفیٰ پبلک اسکول کی بنیاد ڈالی ہے ادارہ مدینہ العلم المصطفیٰ پبلک اسکول اپنی نوعیت میں ایک منفرد ادارہ ہے جس کی بنیاد اور احساس او میئی دوہزار اٹھارہ کو ڈالی گئی تھی الحمدللہ جب یہ شروع میں ادارہ جو ہے وہ پانچویں کلاس تک اس کی پرمیشن ہمیں ملی تھی تو ابھی یہ ایٹھ لیبل تک ہے یعنی میڈل اسکول تک ہے تو جہاں تک یہاں کی فیسیلٹیز اور تعلیمی سہلیات کی بات ہے تو الحمدللہ ادارہ میں آج مادرن زمانے کے اعتبار سے تمامتر سہلیات موجود ہیں آج جملہ کلاس روم ایک بہترین سمارٹ کلاس روم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹر لیب ہے لائبریری ہے یہاں پہ پینے کا ساف ستھرا پانی ویسر ہے دار القرآن ہے جہاں جو بچے نماز پڑھنا چاہے اور دنیات کی کلاسیں جو ہے وہ دار القرآن میں لگتی ہیں ساف ستھرے ٹائلٹ ہیں تقریباً جو ہے وہ سولہ ٹائلٹ اس وقت تیار ہیں اور باتھومز بھی ہیں جہاں جو ہے وہ گرم پانی بھی ہے اور سرد پانی کا اعتمام بھی ہے ہر اعتبار سے بڑے بڑے کلاس روم ہیں اور بہترین ڈیکس لگے ہوئے ہیں جو ہم نے دیلی سے اور گجرات سے بنوائے ہیں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ جہاں بیگ رکھنے کی سوڑی آتے ہیں پانی رکھنے کی سوڑی آتے ہیں وہ صاف شفاف کلاس روم حافظ ہیں اپنا دار القرآن ہے جو ٹائلٹ اور باتھومز ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹش میڈیم کی تعلیم جو دی جاتی ہے بہت اچھی ہے بہت بہترین سٹاف ہے یہاں سٹاف پر جو سلسلہ ہے وہ سلیکٹڈ سٹاف رہتا ہے یہاں پر ان کا جو ہے ہم خام نکالتے ہیں اور اس کے بعد ان کا اقزام ہوتا ہے یہاں پر ریڈن ہوتا ہے وہ وائیوہ ہوتا ہے سجیکٹ وائز چیزیں جو ہے یہاں پر لگتے ہیں اسی حساب سے ان کو سہنلی بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں دینی تعلیم کا بیعتمام ہے وہ بچے جو یہاں پر مستقل رہائش پسیر ہیں جو دراز کے بچے ہو پھر کلاس کے بعد کہ بچے کو یہاں پہ ہم جو ہے وہ عائش کا انتظام دیتے ہیں وہ جاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کلاس کا مرابق جو ہے وہ عائش کا پورا انتظام ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ ہسٹر کیوڈی الگ سے انہیں پروائیڈ کرنا پڑتی ہے اور انہیں پروائیڈ کرنا پڑتی ہے لیکن جو ہے وہ ہر اعتبار سے بہت عالی ہے ساتھ ساتھ کلاس پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچے یہاں پر مستقل رہتے ہیں ان کے لئے دینی کلاس کا بھی اعتمام کیا جاتا ہے تو دین مولانا صاحبان یہاں مستقل رہتے ہیں جو بچوں کو قرآن تجویر آقام دینیات اخلاقیات اور دیگر اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں اور اقدار سے علا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ پر جو بھی اسابت آئیں ہیں صاحبی اولی خائد ہیں جبی پڑے لکھے اور ایکسپریئنس طبیلی تھی تو ہماری جو کوشش یہی ہے جو ہی میں نے کہا کہ ہم بچوں کو اپنے اچھے سے ایسے تعلیم دیں کیونکہ ہمارے بچے باہر کے سکنوں میں جاتی جہاں سے دور برات میں بلاتے میں جاتے تعلیم حاصل کرتے تھے کیونکہ ہم جہاں پر بچوں کو جو بڑی سیڈا ملے جو بچے آسانی سے وہ تعلیم یہاں پر حاصل کرے ان کو باہر کہیں جانے کے ضرورت نہ پڑے جہاں کا ہمارا میرہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح سے تیار کریں کیونکہ ہمارے بچے اس وقت میں آج کل کے جو وقت کی ضرورت ہے اس کے ساتھ سے تیار ہو جائیں اور ہمارے بچے باہر کے دنیا کے ساتھ کمیٹ کر سکتے ہیں جو بچے بڑے بڑے شہرور پڑتے ہیں ان کے ساتھ کمیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم بچوں کو ہماری کوشش یہی ہے کہ بچے اسی طرح سے تیار ہوں وہ کو جن کو آگے جا کر کوئی پریشانی کو مشکل گیا وہ سامنے ہمارے ایڈیا کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے روڈ سائیڈ پہ اتنا اچھا انسٹریٹ ہمارے پاس موجود ہے اور ایس وار ایس دی فیصلیٹیز ہمارا پیرا پرائمری فوکس یہی ہے کہ ایڈیوکیشن اور پریکٹیکل انٹیل ایڈیوکیشن کو پروڑ کیا جائیں ہم یہی مانتے ہیں کہ دور پراز کے لوگوں کو اگر یہ فیصلیٹیز آج ہی ہاں مل رہی ہیں تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرور نہیں ہے ہمارے پاس اچھا انٹرسکچر کوالیٹی ایڈیوکیشن والا سٹاف اور ہر کسی بھی قسم کا جو ایڈیوکیشن مہیڈ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارا پرائمری فوکس یہی ہے کہ لوگوں کو کسی بھی قسم کے ایسیو سے دور رکھے ریال اور پریکٹیکل ایڈیوکیشن کو آگے لائے